الحمدللہ محمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یهد اللہ فلا مذللہ ومن یدلل فلاہ دیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسات بدعا وکل بدعا دلالا وکل دلالت فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی رب اعوذ بکا منہم ذات شیاطین وعاوذ بکا رب این یحضرون اعوذ باللہ اسمیر علیم من الشیطان الرجیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہو ظاہرتا وباطنا اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا انام ہے کہ اس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے حتیٰ کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے یہ سورہ لقمان کی آیت بیس ہے جس میں اللہ رب العزت ترشاہ رماتے ہیں علم ترو ان اللہ سخر لکم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَ وَبَاطِنَا اللہ نے ظاہر اور باطن جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے نواز دیا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت شاہ ماتے ہیں وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا سورة نحل آیت نمبر اٹھارہ اور ایسے ہی سورہ ابراہیم یہ کلمات دو مقامات پر آئے ہیں وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے اس کی اس قدر بے شمار نعمتیں ہم لوگوں پر ہیں اور فرمایا وَمَا بِكُم مِّنْ نِعْمَ فَمِنَ اللَّهِ تیسرا مقام جو کچھ بھی تم پر نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے تمام نعمتوں کا مالک اور تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا کون ہے وہ اللہ رب العزت ہے اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے تمام عدیان سے عالی کامل اور مکمل دین اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے تمام انبیاء کے امام اور تمام رسولوں کے سرداد اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل پیراہ ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہی ایک نعمت جسے بظاہر ہم کوئی خاص حصیت نہیں دیتے اور وہ نعمت ہے امن و امان کی نعمت امن و امان ایسی نعمت ہے کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی نہ وہ کپڑے کی شکل میں ہے نہ وہ کیش کی شکل میں ہے نہ وہ گاری کی شکل میں ہے لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑی بڑی نعمتوں کا بھی اللہ رب العزت نے بعض مواقع پر ذکر نہیں کیا لیکن جب اس کی باری آئی امن کی تو اس کو بطور نعمت کے خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تیس مہ سپارہ سورہ قریش وَأَطَعَمَهُمْ مِّنْ جُوعُ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفُ ہم نے مکہ والوں کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں انہیں امن عطا کیا مکہ مکرمہ انتہائی خوف کے حالات باوجود پر امن یہ تب تھا اور آج بھی ہے آج بھی دنیا بھر میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے مکہ مکرمہ پر امن اور اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین میں یا حجاز مقدس میں امن و امان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں سے لوگوں کو اچھک لیا جایا کرتا تھا چلتے چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا اللہ رب العزت نے تمہیں امن و امان دیا اگر تم کہہ دو ملک سے باہر بھی کہیں ہو اگر کہہ دو کہ ہم حرم والے ہیں حرم سے آئے ہیں تو اللہ تمہاری عزت دنیا کے کونے کونے میں کروا رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ملک کو سعودی عرب کو ساری دنیا سے پر امن ملک بنایا ہوا ہے آج تک کی کافروں کی گواہیاں یہی ہیں مسلمان تو مسلمان ہمارا تو بیت اللہ یہاں ہے اس ملک میں اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمارے لئے سب سے پیار کا ایک سبب یہی کافی ہے کہ اس ملک میں بیت اللہ ہے اور دوسرا بڑا سبب ہمارے لئے یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے یہاں آپ پیدا ہوئے اسی ملک میں رہے اور ساری عمر گزار کر اسی ملک میں آپ کی قبر مبارک ہے قبر مبارک ہے یا نہیں ابھی کل پرسوں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تو فوت ہی نہیں ہوئے میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے کہ نبی فوت ہوا یا نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں ان کے وہ مرسیہ کلمات کتب حدیث کی زینت ہیں صحابہ اکرام پریشان ہیں مدینہ منورہ کی عجیب حالت بنی ہوئی ہے وہ صحابہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوارنے والے تھے کیا وہ آپ کو زندہ ہوتے زمین میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے لیکن ہمارا مولوی پتہ نہیں کب سمجھے گا اسی ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بھی ہے اور مسجد نبوی میں جب لوگ جارت کے لئے جاتے ہیں تو قبر شریف اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں لیکن آپ فوت نہیں ہوئے یہ کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں غرض یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس میں حرمین ہیں حرم مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف قابت اللہ اور یہی وہ ملک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے حجرت دار الحجرت اور آپ جہاں مسجد نبوی آپ نے دنیا کی پہلی مسجد تعمیر کروائی کعبہ کے بعد کعبہ اور بیت المقدس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کروائی وہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دس سال پائے تخت مدینہ منورہ میں اس ملک سے پیار کرنے کے لئے تو ہمیں یہ دو وجہیں کافی اور معاملہ صرف ان دو وجہوں تک ہی نہیں رہتا بلکہ اللہ رب العزت کی ہم پر اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن میں سے ملک میں امن و امان اور صحاف الابدال اللہ نے ہمیں صحت و آفیت دے رکھی ہے یہ کوئی معمولی نعمت ہے ہمارے یہاں اس نعمت کی قدر بھی اسی طرح جیسے میں نے امن کا ذکر کیا کہ کوئی قدر نہیں کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ امن کیا ہے اگر امن کی قیمت دیکھنی ہو تو ان ملکوں میں دیکھیں جہاں فسادات ہو رہے ہیں روز بروز مسلمان اس طرح کٹ رہے ہیں جیسے گاجر ملی کرتی ہے ان ملکوں میں دیکھیں جہاں مسلمان تو کیا کوئی بھی آپس میں کوئی امن کے ساتھ نہیں دے رہا ان ملکوں کو دیکھیں جہاں جنگے لگی ہوئی ہیں جہاں فسادات ہیں جہاں مختلف رات کو گھر سے نکلیں شام کو گھر سے نکلیں پتہ نہیں پلٹ کے آئیں گے یا نہیں آئیں ایسے حالات آئیں یا نہیں ہمارے ملکوں میں اول تو آپ شام کے بعد سفر ہی نہیں کر سکتے گاڑی ہے تو روک لیں گے موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے سیرے کو کس نے روکنا بھی کیا ہے اس کے پاس کیا ہوگا گاڑیوں کو روک روک کر پیسے چین گے گھڑیاں ساتھ کوئی خاتون ہے زیورات اور اگر ہو تو جاتے ہو یہ مہربانی بھی کر جاتے ہیں کہ گولی بھی مار جائیں گے ان ملکوں کے حالات کو اس محول کو ذہن میں رکھ کر اس ملک کے محول کو آپ دیکھیں پھر پتا چلے گا کہ امن و امان کیا یہاں پوری پوری رات آپ سفر کرتے ہیں یا نہیں پوری پوری رات کسی بھی علاقے سے کسی بھی علاقے کے طرف رخ کر لیں کوئی خطرہ نہیں یہاں سے اثر کے بعد مومن گاریاں عمرے والی نکلتی ہیں اثر کے بعد ان کو دمام خبر کی زمین پار کرنے سے پہلے مغرب ہو جاتی ہے ساری رات یہ گاریاں اس ملک کی زمین پہ چلتی ہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں اللہ رب رب رزت نے امن و امان دیا ہوا اور صحح فال عبدان اللہ نے ہمیں ایک یہ بہت بڑی نعمت دے رکھی ہیں کہ ہم صحت مند ہیں تندرست تو تو نا اور اس نعمت کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے بیمار معمولی سی بات ہوتی ہے سردرد ہیڈک ہیڈک ہو جائے آپ کہیں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے آپ کو پڑھنا تو دور کی بات ہے کسی کام میں دل لگ جائے الگ آپ صحیح ترکش درودہ دیکھ نہیں سکتے آپ سر جو ہے وہ آپ کو ایک دم عجیب کیفیت ملائے ہوئے ہے اور اگر کسی کا کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جائے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں آدمی کے دائے ہاتھ میں تخلیف آگئی اب اندازہ کریں کہ کھانا ہے تو اسی سے اب کیا حالت ہوگی بھائے ہاتھ سے کھانا پڑے گا مجبوری میں جائز ہے ہمارے ہاں تو شوقیا بھی کھاتے ہیں نا مجبوری میں تو مان لیا کہ یہ ہاتھ ڈامر لگا ہوا ہے پلاس رکھ چڑھا ہوا ہے پٹی لگی ہو یا بڑی اس سے کھانی سکتا ہمارے تو شوقیا کھا رہے ہیں وہ کٹ پیٹ والے دائیں ہاتھ میں چھوڑی بائیں ہاتھ میں کانٹا تھوڑا سا کٹا اور اسی سے اٹھا کے کھا لیا اور پینے والی پارٹی کھانے پینے والے چلتے پھر دیکھانے والے جو بوفیلو سسٹم ہے بوفیلو یا بوفی میرا دخل بوفیلو سسٹم کی گیا وہ بھی چلتے پھر دیکھاتی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی سسٹم ہے اور آج کل کی جو برگر پارٹی ہے اس کا بھی یہی حال ہے دائیں ہاتھ میں برگر بائیں ہاتھ میں پیپسی کولا کچھ بھی ہے اگر کسی نے مجبوری کی حالت میں بائیں ہاتھ سے کھا لیا کوئی حرج نہیں کوئی مجبوری نہیں شو کیا اللہ رب العزت کی بہت بری نعمت ہے کہ آدمی تندرست تو توانہ ہو اپنی مرضی سے اٹھے اپنی مرضی سے بیٹھے اپنی مرضی سے سوے اپنی مرضی سے جاگے بیمار آدمی تو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا بیمار آدمی کو اپنی مرضی سے نیند نہیں آتی وہ تو بچارہ زخموں سے چور تکلیف سے پریشان جب کبھی بے بس ہو گیا تو سو گیا بے ہوش ہو گیا وہ سونا بھی کیا ہے وہ تو بے ہوش ہونا ہے اللہ رب رضی نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نواد رکھا ہے تندرست دی ہے توانہ دی ہے مزے کے ساتھ بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر سے آتے ہیں جاتے ہیں تندرست آدمی نہ ہو تو مسجد تک آنا مشکل ہو جاتا مسجد تک آنے کے لئے بھی تندرست چاہیے اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ شاہم آتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پر امن اٹھا را سویا تھا صبح پر امن اٹھا اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں دائیں بائیں کوئی پریشانی نہیں ہے معافن فی جسد جسم تندرست تو توانا ہے آفیت سے ہے معافن آفیت سے ہے اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ نے کس بات کو نعمت شمار کیا اور ہم کتنے ناقدریں ہیں نعمتوں کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھے امن و امان سے ہے صبح اٹھے تندرست و توانا ہے دو نعمتیں ہو گئیں تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے ہمارا کیا عالم ہے ایک دن کا نہیں ایک سال کا نہیں ہمارے بعض لوگوں کے پاس پشتوں پشتوں کے لیے کھانا موجود ہے پشت در پشت بیٹھ کے کھاتے رہیں پیسہ ختم نہیں ہونے کو آنے والا پریشانی کی اتنی بڑی نعمت اور اتنے ناشکر اب بھی پریشان ہیں پتہ نہیں اگریمنٹری ہوگا نہیں ہوگا اللہ کے نیک بندے اتنی بڑی دولت پہ سامب بن کے بیٹھے رہو گے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ دے گا وہ جانوروں کو بھوکے نہیں مارتا بے جان اللہ جانوروں کی روزی روٹی کا ذمہ خود لے رکھا ہے کیا وہ انسان کو جو اس کی پیاری مخلوق ہے انسان اللہ کی پیاری مخلوق ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت تکریم سے نوازا جانوروں کے بارے میں کہیں ایسا ہے ہمارے لئے نعمت ہیں گوشت کھاتے ہیں سواریاں کرتے ہیں ان کی اون کے ہم سویٹر اور چادریں اور کمبل اور یہ وہ بناتے ہیں ہمارے لئے نعمت ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لئے بنایا اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کرے اتنا اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے جو جانور کو بھوکا نہیں مارے گا وہ انسان کو کیسے بھوکا مار دے روح زمین پر کوئی چھپایا داب چار پاؤں والا ہو بعض کیرے مکوڑے ایسے ہیں بیش مار پاؤں والے ہوتے چھوٹا سا کیرہ ایسے اتنا لمبا چلتا ہوا نظر آئے گا کبھی وہ نیچے لگتا ہے جنہوں کے حساب سے اس کے پاؤں ہیں وہ بھی داب ہیں حشرات الارض میں سے داب ہیں جو بھی زمین پر رینگتا ہے چلتا ہے وہ جانور ہے وہ کیرہ ہے وہ مکوڑہ ہے کیا ہے اللہ نے فرمایا وما من داب تن فی الارض اللہ علی اللہ رزق روح زمین پر کوئی جانور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھا اللہ کے بندو آپ کو اللہ بھکا مارے اتنی دولت کے باوجود پریشان ہے جب کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اگر تم اللہ کا شکر کروگے تو نعمتوں کو مزید اضافہ کر دے گا نعمتیں بڑھا دے گا والا ان کفر تم اور اگر نعمتوں کی ناشکری کروگے تو پھر کیا ہوگا اِنَّ عذاب الاشدید میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے اللہ رب العزت کی ان بیش مار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک ملک والے ہیں یا نہیں ہم تو اپنے آپ کو سمجھ تے نہیں حالانکہ کھائیں گے یہاں سوئیں گے یہاں اٹھیں گے یہاں کچھ لوگ یہاں نہ ہوتے ہوئے اپنے ملکوں میں بیٹے ہیں وہ بھی یہی کا کھاتے ہیں کھاتے ہیں یہاں کا اور گاتے ہیں کہیں اور کا یہ بھی ہماری عجیب آدھتا بھئی یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مواطنین اور دوسروں کو کہتے ہیں مقیمین ایک وہ جن کے پاس سعودی نیشنلٹی ہیں اور ایک ہم ہیں جن کے پاس ہماری نیشنلٹی ہیں یا نہیں لیکن سعودی عرب کی زمین پر رہتے ہیں یہیں سے کما رہے ہیں یہیں کھا رہے ہیں اس ملک میں رہنے والی لوگوں کو اللہ رب عزت نے جن انعامات سے نوازا ہوا ہے ہم ان میں شامل ہیں بہی ہی کم فہمی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو سعودیوں کے ہم جاتے ہیں یہ کعوے والے نہیں جاتے اتنا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش رخل تین ملکی کافی ہیں وہاں سے بوڑے بوڑے آدمی بچارے چل نہیں پاتے حج کے لیے آ رہے عمرے کے لیے آ رہے اور یہاں آپ کو بہت سارے جوان ملیں گے کئی جوانوں کے بارے میں سن کر تاجب ہوا پینتیس سال عمر رہی میں نے آج تک عمر نہیں کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہم سب کے لیے ہیں بوڑے بوڑے کوئی لاتھی کے سہارے چل رہا ہے کوئی کسی نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے اپنی کمر پر اٹھا ہوا ہے تو تواف کروا رہے ہیں صحی کروا رہے ہیں پورا حج کروا رہے آج کل تو یہ بہا اچھا سسٹم ہو گیا کہ ایک ارسی مل جاتی ہے ویل چیئر موجود ہے آج کل الیکٹرک چیئر بھی آگئی ہے کہ اب آپ کو کسی کو دکھے لنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ لوگ اپنے عزیزوں کو اپنے کندوں پہ اٹھا گئے یا جو وہ خشب خشب والے ہیں جو کرسیاں لے کے چلتے ہیں ان کے ذریعے تو آف وغیرہ کروایا جا کرتا تھا اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش دنیا کا کوئی ملک ہو یہ کعبہ ساری دنیا کے ہر مسلمان کے لئے اس ملک میں اگر امن رہے گا تو اس کا میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں یہ سعودی بھی فائدہ اٹھا رہے ہمیں فائدہ ہے یا نہیں یہاں عمل نہیں ہوگا کمانے والی بات کو چھوڑ دیجئے کیا لوگ حج اللہ رب العزت نے اس ملک میں امن امان رکھا ہوا ہے اس سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں صرف سعودی لوگ نہیں اور اس سعودی عرب کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت یہ بھی دے رکھی ہے کہ ان کی حکومت کے دوران آپ دیکھیں گے ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہر کو جانتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے حکومت بنانے کیلئے کیا 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 پاپڑ بے لے جاتے یہاں اتنا کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے ملک چل رہا ہے کبھی ایسا شور سننے میں نہیں آیا کہ وہاں انتخاب ہو رہے ہیں فلان جگہ یہ ہو رہا ہے فلان جگہ فسادات ہو گئے اللہ رب عزت نے اس قوم کو سعودی قوم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رکھا ہوا اپنے حاکموں کی بات کو مانتے ہیں اللہ اللہ خیر سکتے ہمارے پاکوہن کے لوگ جہاں وہ بعض دفعہ یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کو لے کے بڑے ایشو کھڑے کر دیتے ہیں لوگ یہاں بادشاہت ہے ہمارے یہاں تو اچھا ہے جمہوریت ہے آپ صرف کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ بادشاہت اچھی ہے یا جمہوریت اچھی اگر آپ کبھی لوج ہلا اپنے دل کو جھانک کر جو حالات ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ ایسی جمہوریت سے تو پھر یہ ہزار گناہ اچھا کوئی شور نہیں کوئی شرابہ نہیں کوئی کچھ نہیں عام امن کے ساتھ دنیا باہر سے آئے ہوئے بھی رہ رہے ہیں لوکل لوگ بھی رہ رہ ہمارے یہاں بد امنی یا پھر جس ملکوں سے جن علاقوں سے یہ جمہوریت لائی گئی تھی یا تو پھر اسی طرح کی جمہوریت نافذ کریں تو پھر بھی مان لیا جائے وہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا وزیر آزم تھا اس کے بعد اس کا بیٹا پھر پوتا بھی وزیر آزم یا صدر ہمارے یہاں جو یہاں بادشاہی ہے وہاں ہمارے یہاں دھکا شاہی ہے وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چند خاندان ہوتے ہیں وہ کس ملک میں جس ملک میں آپ چاہے نظر دھڑا کے دیکھ چند خاندان ہیں انہیں کی خومت چلی آ رہی ایسی جمہوریت آپ کو ان ملکوں جہاں سے حمل لا کے بٹھائی ہوئے نا اپنے ملک میں وہاں ایسا نہیں ہے وہاں کل کا ایک وہ شخص جو مزدور تھا وہ حاکم ہو جاتا ہے کل کا مزدور حاکم ابراہم لیکن کی کہانی آپ میں سنی ہوگی معروف ہے مزدوری سے صدر امریکہ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں کہ کوئی مزدور آدمی اٹھ کے یہ کرے گا اللہ رب العزت نے اس ملک کو جن بیش مر نعمتوں سے نواز ہوا ہیں ان سے ایک امن و امان بھی ہے من اسبع آمنا فی سرب جس نے صبح کی اپنے گھر میں امن و امان سے اٹھا معافن فی جسد اس کا جسم تندرست و توانا ہے اندہ خوت و یومیں اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے ایک دن کا کھانا نبی اکرم نے ایک دن کا کھانا موجود ہے اور شہاب اکرام کے حد موارک میں یہی ہوا کرتا تھا شام کا کھانا کھا لیا صبح اللہ دے گا دن کو کھا لیا اللہ دے گا رات کے لیے اور وہاں کوئی اتنے زیادہ کھانے بھی نہیں ہوا کرتے تھے میں نے کئی مرتبہ باز ذکر کی ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں نماز پڑھ کے آرہے ہیں فجر کی بیگم نے جانے تک چائے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے سات دو چار بسکٹ ہیں یہ ہلکہ پھلکہ ہمارا کیا کہیں یہ اس کو فجر کا کھانا ہے پھر یہ بریک فاسٹ کی دوباری ابھی آنے والی ہے یہ تو ابھی صرف تصبیرہ عرب لوگ تصبیرہ کہتے ہیں کھانا آنے سے پہلے تھوڑا صبر کرو اس سے موح لاؤ یہ تو ہمارا تصبیرہ ہے اب تھوڑا آرام کریں گے اور اس کے بعد جب ہوئی سنبھالیں گے تو دوبارہ آئے گا یہ ہے بریک فاسٹ اور ہمارا دیسی بریک فاسٹ جو ہیں وہ ایک دو پراتھے ایک دو لسی کا گلاس ایک دو چائے کا گلاس ابھی یہ ناشتہ ہے دوپہر کا کھانا لنچ دبا پھر اثر کے بعد ایک کھانا ہوتا ہے اس کو زہرانہ دوپہر کا اسرانہ یہ ہے اور رات کا کھانا تو دنر ہوگا نا رات کوئی شاہ آگے پیچھے کچھ لوگ پہلے کھاتے ہیں کچھ بات کھاتے ہیں ہمارا ایک شام کو بھی کھانا ہوتا ہے یعنی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں پانچ ہی مرتبہ کم از کم کھا بھی لیتے سہابا اکرام رضی اللہ انہوں ایک وقت کا کھانا کھا لی اگلا ہائی نہیں ہوگا تو کھائیں گے اللہ ہمیشہ ان کو دیتا رہا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی شہابی بھوک سے مرا بھوک کے واقعت موجود ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ انہوں گھر سے نکلے نبی اللہ بھوک لگی ہوئی ہے پوچھا بھوک رہا تمہیں باہر کیا چیز لائی ہے کہ آس اللہ بھوک لگی ہوئی تو فرمایا میں بھی بھوک کے ہاتھ ہوں باہر نکلا آپ اندازہ کریں رحمت للعالمین عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں نہیں بھوک نے ستایا باہر نکلا ہے اللہ رب العزت دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا خندق کے موقع پر بڑا معروف ہے کہ صحابہ اکران میں سے بعض صحابہ محنت کر رہے ہیں مچارے بھوک بھی ہے اور بھوک کے نتیجہ میں ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا کہ یا رسولہ اتنی بھوک ہے کہ میں نے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ نے اپنے بطے مبارک سے کپڑا اٹھایا نیچے دو پتھر باندھے ہوئے کہاں وہ پیر کہاں ہمارے آج کے مہربان اس وقت یہ کھانے اتنے کھانے پانچ پانچ کھانے ایک اور یہ جو یورپی کنٹریز ہیں وہ چلتے پھرتے کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن جیسے ہم کھاتے ہیں دو ٹیم دبا کے صبح اور شام دو کھانے بڑے ٹکا کے میں تو کبھی وہاں گیا نہیں سنا ہے کہ وہ ٹکا کے کوئی کھانا نہیں کھاتے لیکن تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے تو مان لیا کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں ان لوگوں کا تو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں جتنا مل جائے کھالو 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 کھاتے ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ حرم کو اللہ رب رزت نے اس دنیا میں دین اسلام کی کہ اچھی سواریاں ہر اعتبار سے اللہ کی بے شمار نعمتیں لیکن پھر بھی گبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ ایک وقت کا کھانا صرف ہے دوسرے کا ہے ہی نہیں اس کے باوجود ہاتھ میں تلوار ہے میدان میں اترے ہوئے ہیں کفار کو تہتے کرتے نظر آ رہے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمت وزنوال رکھا ہے اور جہاں تک تعلق ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنے کا اپنے ملک سے ہر کسی کو پیار ہے یا نہیں میں خلا ملک کا ہوں یہاں یورپ میں امریکہ میں کیرنڈا میں کہیں بھی کوئی جائے چاہے جتنی مدد بھی کوئی وہاں رہے اپنا ملک بولتا ہے اپنا ملک نہیں بولتا وہ جو وہاں پیدا ہوں گے وہیں پلے بڑھیں گے ان کی بات الگ جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتا ہے اپنا ملک یاد رہتا ہے کیوں اپنے ملک کے ساتھ تعلق انسان کی فطرت میں شامل یہ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور حدیث ہے حب الوطن من الایمان بلکل من گڑت اور جالی بات ہے حب الوطن من الایمان یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حب الوطن جو ہے یہ انسان کی فطرت میں سرشت میں شامل نیچر میں شامل اپنے وطن کا نام لوگ چاہے کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو بڑے فخر سے اپنے ملک کا نام لیتے یہ ہماری پہچان ہمارا ملک اور اپنے وطن سے محبت کرنے کا اشارہ قرآن کریم سے بھی ملتا ہے نبی صلی اللہ کی حدیث سے بھی ملتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اشار ہمارا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر اور ایمان ان آنے والوں سے پہلے اختیار کر لیے جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے آنے والوں سے پہلے یہ کون لوگ ہیں مدینہ والے مدینہ والے جنہوں نے مہاجرین سے پہلے گھر بنا لیے اور مہاجرین میں سے بہت سے لوگوں سے پہلے مسلمان ہوئے یہاں دار کا لفظ جو ہے نا گھر دار اور دیار یہ ملک ہے یہاں اشارہ ملتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ایک تعلق انسان کا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ سلم کو جب مکہ لیے اور ہمارا ڈھاکہ مکہ جیسے ہیں مکہ جیسے دنیا میں کوئی ملک ہے یہ تو تاہ نہیں مکہ جیسے شہر پوری دنیا کے کونے کونے میں سے کہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ نہ کہیں دوسرا کعبہ ہے نہ کہیں دوسرا کوئی شہر ہو سکتا لیکن پھر بھی نبی اکرم جب مکہ کرمہ سے نکالے گئے قوم نے آپ کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو اس وقت نبی اکرم نے ارشاد رمایا تھا کہ اے میری قوم بلکہ اللہ رب العزت نبی اکرم کو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تب تک آپ مکہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے اور جب نکلنے کا اجازت مل گی حکم مل گیا اس وقت مکہ کی طرف مکہ سے نکل چکے ہیں اور مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا ما اطیاب کے ما اطیاب کے کتنی ہی بہترین جگہ ہے تو کتنا ہی بہترین شہر ہے تو ما اطیاب کے من من بلد کتنا بہترین علاقہ ہے تو اور اسی پر بس نہیں آگے آپ شاہر ماتے ہیں اگر مجھے میری قوم تجھ سے نہ نکال دے مکہ والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکال دے تو میں تیرے علاوہ کہیں بھی جا کے نہ رہ میں تمہارے اندر مکہ کے اندر ہی رہتا ایک تو یہ کہ مقدس مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی جائے پیداش تھی آپ کا شہر تھا آپ کا ملک تھا تو یہ اللہ رب رضی کی طرف سے باقاعدہ اشارت موجود ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے یہ فطرتی بات اور یہ بڑا مشہور جملہ ہمارے خاص طور پر جو لیڈر حضرات ہیں وہ یہ جملہ بہت استعمال کرتے ہیں حب الوطن من الیمان وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے یا ایمان کا حصہ ہے یہ بات بالکل غلط ہے حب الوطن اگر یہ کہیں کہ حب الوطن یہ فطرت ہے انسان کی نیچر میں داخل ہے تو یہ صحیح ہے یہ ہمارے سامنے قرآن سنت سے یہ باتیں موجود آ رہی ہیں اس سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے ایک نیک انسان کے ہاتھوں پر قائم کیا مشہور ہے نا ملک عزیز رحمہ اللہ اور سعودی عرب کے جھنڈا کے بارے میں بھی معروف ہے کہ جھنڈا میں کیا ہے چاند ہے ستارہ ہے تیر ہے تلوار ہے کیا ہے مرے پاکستان میں نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور یہاں جھنڈے میں باقعدہ لکھا ہوا ہے لا الہ اللہ محمد رسول گویا کہ توحید اس جھنڈے میں توحید کی علامت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ کی رسالت کی علامت موجود ہے اور اللہ رب العزت نے یہ الگ بات ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بعض کم اکل لوگ اس کلمہ کی بھی توحین کر گزرتے ہیں وہ کم اکل ہیں وہ عام لوگ شمار نہیں کیے جا سکتے اللہ رب العزت نے اس ملک کو بنایا دعوت توحید کے لئے اور یہ ملک آج تک دنیا میں توحید پھلانے میں سب سے آگے تھا اتنا بڑا ملک ہے چھوٹا سا ملک بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں جاتے آتے دیکھتے رہتے ہیں کہاں سے لے کے کہاں تک شمال سے جنوب مغرب سے مغرب ایک لمبی چوری حکومت ہے اللہ رب العزت نے توحید کے لئے دی اور یہ ایک بہترین آپ کے پاس دلیل موجود ہے کہ توحید کو چھوڑ کر اگر شرق کی کہیں کوئی نشانی بھی ملے تو پورے ملک میں سے نکال کے جہاں جائیں گے توحید ہی توحید ملے گی نہ کوئی سرکار ہے نہ کوئی دربار ہے نہ کوئی مزار ہے نہ کہیں آپ کو کوئی ہمارے جیسے جگہ جگہ پر یہ سلسل چلتے نظر آرہے ہے کوئی چیز نظر نہیں آئے اللہ نے اس ملک کو توحید پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو توفیق دی کہ یہ ملک بنائے اور آج یہاں عمر بالمعروف ہے نہ ان المنکر ہے بہت ساری امور ہیں کہ جو ہمارے ملکوں میں چاہیے ہمارے ملکوں میں بھی چاہیے وہاں نہیں ہیں یہاں ہیں اور اللہ رب العزت نے جس نیک نیتی سے اس نیک انسان سے اس ملک کی بنیاد رکھوائی تھی اور اس نے اس ملک کو جمع کیا تھا اس کی اس نیک نیتی کا نتیجہ آج تک ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی اولاد جو ہے اس سلسلے کو لے کے چلتی آ رہی ہے اللہ رب العزت نے اس ملک میں اس ملک کا جو منحج ہے وہ دین اسلام ہے منحج بنیادی طور پر دین اسلام ہے اور یہاں کا قانون کیا ہے کتاب سنت کبھی کبھی ہمارے بعض لوگ گرم ہو جاتے ہیں بڑے لو جی یہ کہاں آگیا کتاب سنت کبھی کبھی ایسا کہتے کہتے ساتھ ہی تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف دیکھ لیا کر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے سمجھ میں کہ کہیں ایک فارٹ نظر آیا آسمان سر پر اٹھا لیا یہ ہے عدالت یہ ہے انصاف یہ ہے توحید یہ ہے فلان اسی وقت اسے کہے اپنے گریبان میں جا کو جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے وہاں بلکہ یہ کہہ رہا چاہیے یہاں کہیں کوئی کمی کوئی بیشی یہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا یہاں کوئی فرشتوں کی حکومت تو نہیں ہے انسانوں کی ہی حکومت ہے کمی بیشی ممکن ہے لیکن آج بھی الحمد اللہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے بہتر اگر امن و امان ہے اگر توحید ہے عقیدہ ہے تو اس ملک جیسا دوسرے کسی ملک میں نہیں ہے اللہ رب رضی مجھے اور آپ سب لوگ کو قرآن و سنت کو سمجھ نہیں اور اس کے